اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب اکھیڈی ایسے ہوں گے بورڈ کی امتحانات میں بچوں کو فیل کیوں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے کیوں بچوں کو فیل کیا جاتا ہے اور بورڈ امتحانات چیک کیسے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو کون سی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے پیپر لکھتے وقت نہیں تو آپ لوگ کا پیپر جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو لکھ کے آتے ہیں بعد میں کہتے ہیں نمبر ہماری توقع کے س آپ سے نہیں آئے یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے پیپر جو ہے وہ تقریباً ساٹھ ستہ نمبر کا اسی نمبر کا سو نمبر کا کیا ہوتا ہے لیکن نمبر آتے ہیں چالیس ہی ہیں پنتالیس ہی ہیں پچاس تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں ایک تو آپ لوگوں کو انفورمیشن بہت زیادہ مل جائے گی اور ایک آپ لوگوں کو رف سا آئیڈیا ہو جائے ہمار پاک آپ تمام بچوں کو بہت کامیابی ہیں تعالی فرمائیں اور اللہ کریں تمام بچے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں اور اللہ کریں جس بچے نے جیسا بھی پیپر لکھا ہوا ہے اس بچے کا اس سے زیادہ ہی نمبروں کا جہو چیک ہو اور اگزامنر جہو نمبر نہ کٹے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگزامنس کے اندر جو چیکنگ ہوتی ہے وہ کیا ریلیکس ہوتی ہے یا کافی ٹاف ہوتی ہے اور کیا سلسلہ کار ہوتا ہے اور کیا گریس مارکس ملتے ہیں یا نہیں سو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ویڈیوز زیادہ سٹوڈین تک پہنچ جائے اور اگر آپ نے تک چینل سبسکرائب نہیں کے لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی بورڈ امتحانات والے دن جو آپ کا سپریڈینٹ ہوتا ہے آپ کا جو بھی بورڈ ہے ٹھیک ہے جہاں بھی آپ کا ایکزامنیشن سینٹر ہے اس کا سپریڈینٹ بینک جانتا ہے تقریباً آد ہی بورڈ لے کے آنے تو پر سی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسیب وہ سپریڈینٹ خود نہیں کور سکتا وہ باقی ڈیچر کے سامنے کھولتا ہے اور بچوں کے سامنے کھولی جاتی ہے اور ایک بچے سے وہاں سے سائن بھی کروائے جاتے ہیں میں بھی آپ لوگوں میں سے کسی سا کروائے گئے ہوں یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کے دوسرے سائن کروائے جاتے ہیں یہ سلسلہ کار ہو گیا آپ لوگوں نے پیپر لکھ لینے ٹھیک ہے پیپر لکھ لینے بچوں نے اس کے بعد پیپر دوبارہ سے کلیکٹ کی جاتے ہیں سپری ڈینڈ کے پاس آتے ہیں اور سپری ڈینڈ اسی طریقے سے پیپر کو دوبارہ بورڈ کے اندر پنچا آتے ہیں سوری بینک کے اندر پنچا آتے ہیں اب بینک سے وہاں آگے کہاں پہ جاتے ہیں کیا سلسلہ کار ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فرس کالیں یہ آپ کا پیپر ہے یا کوئی بھی آپ لوگوں کا پیپر ہے پیپر اب بچے کیا کرتے ہیں پیپر لکھتے ہیں بہت کلتیاں کرتے ہیں بہت سارے بچے پیپر لکھتے ہیں یہ چیزیں دھیان میں نہیں رکھتے کہ examiner پیپر کو کیسے چیک کرے گا بچے صرف یہی دیکھتے ہیں کہ میرے صاحب سے ٹھیک ہے پیپر تو کیا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نے پیپر لکھنا ہے تو کن باتوں کے دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے وہ ہینڈ رائٹنگ کہ اچھی رائٹنگ کے اندر لکھ کے آنا ہے اپنے پیپر تو ہی آپ لوگوں کو اچھے مارکس ملے گے اب رائٹنگ کا تو چلو ہو گیا کچھ بچوں کی اچھی ہوتی ہے کچھ بچوں کی نورمال ہوتی ہے میرے جیسے یا کہہ لیں کہ ہم اسے بھی کچھ ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے پیپر میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سوالات جو کہ آپ کو آتے ہیں وہ سوالات جو کہ آپ کو فل لاتے ہیں اچھے طریقے سے آتے ہیں وہ سوالات آپ نے پہلے لکھ رہے ہیں فرض کہ لے آپ پیپر دے رہے ہیں کچھ شوٹ سوالات ہیں وہ آپ کو آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پانچ میں چھے میں نمبر پہ ہیں تو آپ نے پہلے دوسرے نمبر والا نہیں کرنا پہلے دوسرے نمبر والا آپ کو نہیں آتا تو جب آپ لوگ پہلے دوسرے والا ہے شروع میں گلتے لکھ دو گے تو examiner کے مائیڈ میں یہ بچہ ڈال ہے ٹھیک ہے یہ بچہ جو ہے وہ صحیح پیپر نہیں لکھے گا سارا تو چانس ہوتا ہے کہ اگلے سوالات بھی آپ لوگوں کے وہ گلتی چیک کر دے وہ اس طرح کرتے ہیں اگر فرض کلیں تین یا چار آپ کے پہلے غلط ہیں اور ایک آپ کا نیچے لکھا ہوئے پانچ میں آپ لوگوں کا بلکل ٹھیک ہے بلکل کریکٹ ہے اس کے 95% چانس ہوتا ہے کہ examiner اس کو بھی کٹ کر دے گا کیونکہ اوپڑا چار غلط ہیں تو نیچے والا بھی automatically ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ تو اس چیز کو آپ نے دیان میں ڈکھنا ہے جو سوالات جو چیزیں آپ کو ایسے ہے کوئی سٹوڑی ہے جو چیز اچھے سے آتی ہے وہ آپ نے سب سے پہلے لکھنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو اچھے مارکس مل جائیں گے اور اس کے علاوہ کوشش کریں بالپوائنٹ کا یوز نہیں کرنا پیپر میں اسے ہینڈریٹنگ گندی ہوتی ہے اور کافی جہاں وہ پیپر خراب ہوتا ہے پین یوز کرنا ہے مارکر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سکیل یوز کرنا ہے لائننگ کے لیے دو سے تین پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ جو بچہ ان چیزوں کو فولو کر رہے گا نہ بھی کچھ کے پیپر ہو گئے ہوں گے کچھ کے پیپر ہو رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے مارکس مل جاتے ہیں اس طریقے سے اب بات کرتے ہیں بچوں کو فیل کیسے کرتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے پیپر چیکنگ کا کیا سلسلہ کار ہوتا ہے سو میں بتا دیتا ہوں پہلے کے پیپر اب بینک کے اندر پنچا دی ہیں سپریڈنٹریں بینک سے اب جاتے ہیں بورڈ آفیس ٹھیک ہے اب بورڈ آفیس میں سے آگے پھر ڈہوٹ ہوتے ہیں کئی دفعہ آفیس آف آب آب کی آپ کے پیپر ہی سینٹرہ کے لاؤڑک ہیں یا ہوتا یہی ہوتا ہے کہ فیصل آب آب کے فیصل آب آد کے اندر ہی چیک ہو جاتے ہیں یا دوسرے آپ کا جو دوسرا mug还是 shift کر دی جاتے ہیں وہاں پر چیکру اور اس بڑ کے جو بڑ کے اندر آ جاتے ہیں opposition смысLE آپ لوگ نے کہا اندر دیکھا ہوگا پیپر چیک ہوتے وقت سکول میں کم ہوتے ہیں تو ایک تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے دیان میں رکھنا ہے اور جو اب بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی جو ایم سی کیوز والا پورشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا پیپر کا وہ کیسے چیک ہوتا ہے تو ایم سی کے اوپر آپ لوگ ایک پیپر کوڈ لکھتے آتے ہیں ٹھیک ہے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ابجیکٹی فرض کرلیں یہاں پر لوگ ایم سی گوز کا پیپر ہے ٹھیک ہے تو اوپر آئی تنک آپ لوگوں کا آہ وہ کوڈ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے پچاس ساٹھ یا گیارہ مبارہ یا جو بھی ہوگا چار ہنسوں کا وہ آپ اپنی شیٹ کے لاسٹ پہ لکھ کے آتے ہو تو وہی کوڈ جو ہے وہ آپ کی چیکنگ میں کام آتا ہے اور آپ کے موسٹ جو ایم سی کیوز ہیں وہ او ایم آر شیٹ سے چیک ہوتے ہیں میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا نیٹ سے دیکھ لی جگہ وہ مشینی کندھیں ڈال کے جو آپ لوگوں کے یہ او 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 ایم آر چیک کر لیتے ہیں اس لیے آپ لوگوں نے دیان رکھنا ہے کوئی بھی ایم سی کیوز سرکل سے باہر نہ جائی یا نہ ہی آپ لوگوں نے دو ایم سی کیوزی جو فیل کرنا ہے اس سے آپ کا وہ غلط ہو جائے گا کٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بھی یہ بات ہوگی ایم سی کی ایم سی کیوزی کے نمبر آپ کو ایسے ملتے ہیں ٹھیک ہے چیک ہیں اب بات کرتے ہیں جو لکھنے والا ہوتا ہے یہ سبجیکٹیو پورچن ہے اس کا یہ کیسے چیک ہوتا ہے کیا سلسلہ کار ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو پر نمبر لکھا ہوتا ہے تو ایک اوپر پورشن ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے جو پورچن نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے وہ بورد افس سے نکال دیا جاتا ہے اور نکال کے نیا جو نمبر اس کا ٹیچ کر دیا جاتا ہے پھر اسے بیجا جاتے شایئے چیکنگ والے کے پاس تاکہ چیکنگ والے کو یہ پتہ نہ چلے آخر یہ پیپر کس بورڈ کا ہے کس بچے کا ہے اور کہاں ہے ٹھیک ہے ایسے تو وہ چیٹنگ ہو سکتی ہے تو یہ چیز پہلے کی جاتی ہے پھر بور کی طرف سے جو ایزامینر چیک کرنے والا ہوتا ہے اسے کی پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے پاس سوالات کے آنسر لکھے ہوتے ہیں آنسر یہ نہیں ہے کہ پورا پورا آنسر لکھا ہوتا ہے جس تھوڑا تھوڑا پورشن اس کا لکھا ہوتا ہے اب وہ سارے بچے کیا کرتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس کا جو مین پارٹ جو چیز پوچھے گئی ہے وہ نہیں لکھتے آگے پیچھے ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں کوئیسٹن کاٹ سارے نمبر کر جاتے آپ لوگ فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ پوچھ لیتا ہے جی نیوٹن کا سیکنڈ لا کا فارمولا لکھیں آپ لوگ صرف اس کی ڈیفنیشن لکھاتے ہیں اور کچھ چیز لکھتے نہیں ہو ٹھیک ہے تو فارمولا تو آپ نے لکھا نہیں ہے آپ کے نمبر کاٹ جائیں گے اس طریقے سے آپ کے پیپر کی چیکنگ ہوتی ہے جو چیز پیپر میں پوچھی جاتی ہے وہی چیز آپ لوگ نے لکھنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے مارکس مل جائیں گے سو اب بات کرتے ہیں کہ آپ پیپر میں جو چیکنگ ہوتی ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے تو دیکھو کچھ بچے کافی پڑھنے والے ہوتے ہیں کچھ بچے نورمل ہوتے ہیں تو جو بورڈ کی چیکنگ ہے وہ نورمل ہی ہوتی ہے ریلیکس ہی زیادہ ٹاف نہیں ہوتی پیپر آپ کا ٹاف آ جاتا ہے لیکن جو چیکنگ ہے وہ نارمل ہی ہوتی ہے اتنی سخت وہ چیکنگ نہیں کرتے کیونکہ اگزیمینر بھی زہاری بعدہ ٹیچر ہیں ان کو بھی ہی ہوتا ہے کہ بچے نے پورا سال محنت کی ہے تو ان کے محنت ضائع نہ جائے ان کو اچھے مارک جو ہم وہ دے دی جائیں سو آپ لوگ اس چیز سے جو ہے وہ اگاہ رہے ہیں کہ چیکنگ جو وہ نارمل ہوتی ہے جس تھوڑی سی محنت کرنی ہے تھوڑا بہت آپ لوگ پیپر لکھی آئے ہیں اسے ملتا چودتا لکھی آئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نمبر مل جاتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ گریس مارک مارکس کا کیا سلسلہ کا آ رہا ہے اگر کوئی آپ کا پیپر ہے وہ آجاتا ہے جس طرح فزکس کا پیپر آیا سیکنڈ یر کا فیصلہ وحد بورڈ کا سارے ایم سی کی آجاتا ہے تقریب ہوتے ہیں تو گریس مارکس آپ کو اسی وقت ملیں گے بورڈ کہے گا بچوں کو مارکس دے دو یہ پیپر جو ہے وہ آؤٹ آیا تھا اس صورتحال میں سلسلہ کار ہوتا ہے آپ لوگوں کی چیکنگ کا اور اس طریقے سے آپ کے پیپر چیک ہوتے ہیں اور پیپر کا کچھ پورشن کہیں پہ چیک ہوتا ہے پیپر کا کچھ پورشن جو ہے وہ کہیں پہ چیک ہوتا ہے ایک جگہ چیکنگ کے بعد پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ دوبارہ سے کاؤنٹنگ کی جاتے ہیں نمبروں کی کہ بھئی نمبر صحیح کاؤنٹ ہوئے ہیں کہیں گلتی تو نہیں ہے ٹھیک ہے سو ایک سو دو دفعہ آپ کے پیپر لازمی طور پر چیک ہوتے ہیں تو یہ تریقہ کار ہوتا ہے آہ پیپر چیکنگ کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹس کو ڈیڑھوں کامیابیان دے اور اللہ کرے آپ تمام سٹوڈنٹس اچھا اچھا پیپر کر کے آئے اور انشاءاللہ جس بچے نے تھوڑی سو مہیند کی ہوئی نا اس کو کافی اچھے مل جائیں گے باقی دعائیں ہماری آپ کے لیے بھی ہیں جس بچے کا پیپر زیادہ نورمل ہوا ہے اللہ پاک اسے ابھی ڈیڑھوں کامیابیان دے اور اللہ کرے اس کا اس کے بھی بہت اچھے مارکس آجائیں سو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اگر بھی اپسان دے یہ لازمی لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح انگی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو لوگو تک مہنچیت رہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل دیئے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ باد